السلام علیکم جی فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گیترنگ پومپ ہے ہم لوگوں نے ایم ای پی کی میٹھڈ آف ایکسپریمنٹل فزکس کی سرکت کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ پومپ ہے لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ڈیفیون پومپ پر بان ڈیفیون جو پومپ تھا اس پر بات کر لی تھی اور اسے جو میں پر اثر تھی لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ٹربو مالیکلر پومپ پر بات کر لی تھی اب ہم گیترنگ پومپ پر بات کرنے کوشی کریں تو آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جی اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھنے کوشی کرتے ہیں اوکے تو اس کے بعد اس کو ہم ڈیسکس کرتے ہیں تو یہ مرے پاس ہے تو یہ مرے پاس ہے اوکے تو یہ مرے پاس کیا ہے یہ مرے پاس وولٹیج یہ مرے پاس کیا ہے وولٹیج کنٹرول یونٹ ہمارے اوکے اب یہاں سے کیا کرتے ہیں اچھا پہلے ہم یہ بنا لیں اوکے اچھا یہ مرے پاس ہوگی ایکٹیو ایکٹیو یہ اوکے تو اس کو ہم نے اگرون رہا ہوتا ہے اب یہ مرے پاس ہے کیا جو ہمارے پاس یہ ہے نا یہ والے کیا ہیں یہ مرے پاس ایم او ٹو ٹی ہمارے پاس یعنی کہ یہ مرے پاس کیا ہے اللہ ہے یہ والا کیا ہے اللہ ہے اور یہ کس فارم میں ہے ایس سو ایل آئیٹی یہ سولڈ فارم میں ہے اس کو اللہ کہ لیں یا پھر ایلیمنٹ کہ لیں یا پھر اس کو ہم کہلے لیں گیٹر میٹل کہ لیں گیٹر میٹل یعنی کہ جی ایم کہ لیں یہ مرے پاس ہے اور یہ سولڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہاں مرے پاس کیا ہوتا ہے اس ای ایم ہوتا ہے اور یہاں سے مرے پاس گیس ائر پارٹی کا ذاتہ رہتے ہیں اس میں انٹر ہوتے رہتے ہیں اچھا جی اب یہاں یہ دیکھیں مرے پاس کیا ہے تو یہ ہم مرے پاس سرفس ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے یہ مرے پاس کونسی سرفس ہے گیٹرنگ سرفس ہے گیٹرنگ سرفس ہے اس گیٹرنگ سرفس کو پر ہمیں کیا کی ہے کوٹنگ کی ہے کس کی کوپر کی کوٹنگ کی ہے کوپر کی سپری کی ہوئی ہے تو اب ہوتا کیا ہے بیسک جو اس پمپ کا مقصد کیا ہوتا ہے جس طرح ہم پیچھلی پر بزمیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ جو پمپ ہے وہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں ویکیوم کریٹ کرنے کے لئے کیا ویکیوم کریٹ کرنے کے لئے ہیں کہ یہ ہم وہاں سے ائر پارٹیکلز کو باہر نکالنے کے لئے ہیں اب سپوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کہا ہے یہ روم ہے کلاس روم ہے تو یہاں سے اگر ہمارے پاس اس کے اندر ائر پارٹیکلز ہیں ائر پارٹیکلز کو باہر نکالنا ہے تو کوئی نہ بھی پمپ یوز کریں گے جب بھی تمام ائر پارٹیکلز کسی نہ کسی لئے سے باہر نکل جائیں گے تو اب ہمارے پاس یہ ویکیوم بچے گا تو یہ ہم ویکیوم کریئر کرنا چاہتے ہیں یہاں اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ائر پارٹیکلز ہیں ائر پارٹیکلز آئسہ آئسہ یہاں آتے جاتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس ائر پارٹیکلز اوکے اب ہوتا کیا ہے دب اس وولٹیج کنٹرول جنٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو مرے پاس یہ گیس سولیڈ فارم میں ہوتا ہے یہ مرے پاس کہتے ہیں میں بھی اپنے نام سنا ہوگا بلکہ سنا ہے یہ طرح کا مشکل نام نہیں ہے یہ ہم نے چھوٹی کرا سے میں بھی پچھے سمیسٹر میں اس کو سٹڈی کیا ہوا ہے دن ہو گیا یعنی کہ جب ہم نے سیکنڈ سمیسٹر میں ہیٹ اینڈ تھرمو دینیمکس کو سٹڈی کیا تھا اس میں بھی ہم نے سبریمیشن کو دیکھا تھا سبریمیشن ہوتا ہی کہا ہے کہ سولیڈ سے ڈریکٹ گیس فارم میں چلا جانا اس کو ہم سبریمیشن کہتے ہیں تو جب ہم اس لئے والٹیج کنٹرل یونٹ کو آن کرتے ہیں تو جو میں پاس یہ جو میں پاس الائے ہوتا ہے مو ٹو ٹی آئی کا یہ الائے ہوتا ہے سلوٹ فارم میں یہ گیسز فارم میں فیومز فارم میں کنمرڈ رہو جاتا ہے یعنی کہ ٹی آئی الگ ہو جاتا ہے اوکے جب میں پاس مو ٹو ہوں والاگ ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے مرے پاس دن ہو گیا اب یہ یہاں آتے ہیں یہاں آتے ہیں تو جب یہ سولیڈ سے گیسز فارم جاتے ہیں تو یہ جو میں پاس ائر پارٹیکلز ہوتے ہیں ان ائر پارٹیکلز کے ساتھ چیپک جاتے ہیں ان کے ساتھ ریاکشن بنا لیتے ہیں اور پھر یہاں آ کر کیا جاتے ہیں جو کپر سپری ہوتی اس پر آ کر جم جاتے ہیں جو اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں جم جاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ائر پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ ائر پارٹیکلز بھی کمپائن ہوتے ہیں یہ والے جو ائر پارٹیکلز ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ تو ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آ کر اس جو مپور گیٹنگ programs ہوتے ہیں اس پر جو ہم نے ک опر کے سپری کی ہوتی ہے تو اس کے یہاں آ کر جم جاتے ہیں تو پھر یہاں سے سیمسفیس کو الگ کر لیتے ہیں تو پھر یہ پروسیس اگین کرتے ہیں تو اس طرح جو میں پاس آج سائے سب پارٹیکلز آتے جاتے ہیں پارٹیکلز اور وہ ہم رموو کرتے جاتے ہیں اس طرح اس کے اندر اس کے اندر کیا جاتا ہے ویکیوم کیریٹ ہو جاتا ہے اوکی ہو گیا تو اچھا جو ہم ادھر کنٹرول لیتے ہیں ووٹی کنٹرول وہ 5 امپیر سے اباب ہونا چاہیے 5 سٹوری 50 امپیر سے اباب ہونا چاہیے اچھا یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں پاس یہ گیسی اس فارم میں ہے یا ان ائر پارٹیکلز کو یا تو دھکا دیں گے یا ان کے ساتھ ریاکشن کر کے یہاں آئیں گے یہاں آکر یہ کوپر جو سپری کی ہوتی ہے ہم نے گیٹنگ سپس پر اس کے ساتھ جاتی ہے وہ ہم پھر باہر نکال لیتے ہیں اوکی ہو گیا تو یہی آج کا ہماری تنا چھوٹا سا ٹوپیک تھا تو جو میں پاس نیکس ویڈیو ہوں گی اس میں ہم جو میں پاس آئین پامپ ہوگا اس پر باز کرنے کی کوشش کریں گے ہم کس طرح آئین کے ثرو جو ہے نا ویکیوم کر سکتے ہیں تو یہی آج کا ہماری تنا چھوٹا سا ٹوپیک تھا اچھا اب یہاں دیکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ ادھر میں پاس ائر پارٹیکلز ہی ہوں یعنی کہ اکسیجن ہی ہوں یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اگر پہلے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا پاس ائر پارٹیکلز ہیں تو یہاں جو ہمارا پاس جی ایم ہوں گے یہ جی ایم کیا ہے گیٹرنگ میٹل ہے یعنی کہ جو یہاں سے گیسز فارمی ہیں ایک ایم او ٹو اور ٹی آئی نکلے ہیں یہ اکسیجن ساتھ ریکشن بنائیں گے وہ اس کے ساتھ جاہاں جم جائیں گے اوکے میں جی ایم لکھ رہا ہوں ٹی آئی اور ایم او کمان یعنی کہ میں اس کے جگہ یہ بھی لکھ سکتا ہوں بلکہ یہ گیسز فارمی ہوتی ہیں یہ ریکشن در ٹوٹ جاتا ہے یہاں لہٰذا میں یہ جی ایم میں لکھ رہا ہوں جی ایم کیا ہے گیٹرنگ میٹل ہے یعنی کہ یہ ایلیمنٹ ہے یا آلائی ہے اچھا جی اس کے ساتھ ریکشن ہوگا تو میں پاس جی ایم ہو پانجے گا لہٰذا اب ادھر اکسیجن کے بجائے میں پاس نائٹروجن بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا وہ جی ایم پلاس نائٹروجن ہوگی تو میں پاس جی ایم آن بنجے گا لہٰذا ادھر نائٹروجن کے بجائے کاربن اکسیج بھی ہو سکتی ہے یا اسگر ہم کے اندر سی او بھی ہو سکتا ہے اگر ہم سی ایسیوں کو کاربن اکسیج کو اگر ہمینے کروئے ہیں تو پھر ہمی لیکوڑ اگر ہم نے کھاری کرنا ہے تو پھر ہمی لیکوڑ اگر ہم اگر ہمی لیکوڑ کو روموک کرنا تو بیbaar کری کرنا ہے پھر ہمارے پاس بلک فارنہ بنتا ہے اسی در ہمارے پاس ہائر آ 찾아 جسکتی ہے جو بیشی پرپرس تھا یہی تھا کہ ہمینے در یہی کروانا ہوتا ہے تو یہی یہ آج کا ماردناس ٹاپک تھا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ